عباد و جائد سیاسی میدان اور محاضر آئے کی مریب نواز نے حلقہ این اے پچھتر میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کر دیا ہے کہتی ہیں بیس پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن نہیں مانیں گے حکومت نے ڈسکا الیکشن سو بھتاش کرنے کی سرطور کوشش کی ہنگام آرائی اور فائرنگ میں تحریک انصاف کے لوگ ملاوث ہیں موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریب نواز نے کہا کہ ان کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی یہ میرا دوسرا روپ بھی دیک رکھیں گے نون کا جیتنا حکومت کے لیے موت سے بتر ہے یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پنجاب فائرنگ ہوئی پولنگ سلو ہوئی لوگ شہید ہو گئے اور تھیلے چوری ہو گئے کہ آپ کو الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کدھر تھی یہ چیف ملسٹر کدھر تھے چیف سیکریٹری کدھر تھے پولیس کدھر تھی آئی جی صاحب کدھر تھے انتظامیہ کدھر تھی ہم تو یہ پوچھنے میں حق بجانے ہوئے نا یا وہ اپنے فون ان کو آرڈر آیا تھا کہ چپ کر جاؤ یہ ہو گیا اب اپنے اپنے فون بند کرو اور سو جاؤ اور کسی کو آویلیبل نہ ہو نا یہ جو ای سی پی کی پریس ریلیز ہے یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس جالی حکومت کے خلاف اور کل چلنے والی دھانگی کے خلاف اب یہ بھی دیکھیں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو تھری سکسٹی ون ٹوٹل پولنگ سٹیشنز میں ڈسکا میں جو تھری تھرٹی سیون کا رزالٹ آیا اس میں پولنگ کی شرعہ جو ہے یا باقی بھی پورے بائی الیکشنز میں پولنگ کی شرعہ جو ہے وہ تھرٹی سے تھرٹی فائی فیصد تک ہے تیس سے پینتیس فیصد تک ہے اب یہ جو اچانک صلائی مخلوق یا خلائی مخلوق مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ صبح صبح لینڈ کیے چودہ گھنٹے کے بعد اور ان بیس پولنگ سٹیشنز کا جو کاسٹنگ ووٹ کاسٹنگ کی ریشو ہے یا جو ترن آؤٹ ہے وہ باقی سب جگہوں پہ تیس سے پینتیس فیصد ہے جو کہ بائی الیکشن کے مطابق ہے نظرین حلقہ این اے پچھتر سیالکورٹ فور کے زمنی الیکشن کے نتائج غیر ضروری تاخیر کے ساتھ محصول ہوئے اور اس دوران متعدد پریزائیڈنگ افسران کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہو سکی یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے این اے پچھتر ڈسکا کے زمنی الیکشن کے نتائج میں تاخیر اور انہیں روکنے پر وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چیف سیکٹی پنجاب سے رات تین بجے کے قریب رابطہ ہوا اور انہوں نے گمشدہ پریزائیڈنگ افسران اور پولنگ بیک کو ٹریس کر کے نتائج کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی مگر بالازہ انہوں نے بھی خود کوئی جواب نہ دیا اور پھر کافی کوششوں کے بعد صبح چھے بجے پریزائیڈنگ افسران پولنگ بیکس کے ہمراہ تشریف لائے اینے پچھتر کے زمنی الیکشن کے بیس پولنگ سٹیشن کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے لہٰذا مکمل انکواری کے بغیر حلقے کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں اور اس زمن میں ڈی آر او تفصیلی رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا رہا ہے علامی کے مطابق ڈی آر او اور آر او کو اینے پچھتر ڈسکا کے انتخابی نتائج جاری کرنے سے روکتے ہوئے انہیں مکمل انکواری کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ صوبائی الیکشن کمیشنر اور جوائنڈ صوبائی الیکشن کمیشنر کو ڈسٹک ریٹائننگ افسر اور ریٹائننگ افسر کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے اور ریکارڈ کو محفوظ کر لیا جائے یہ معاملہ انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے آداروں کی کمزوری لگتی ہے خیبر پختونخواہ سملی کی حلقہ 63 میں پاکستان مسلمی قنون کے ہاتھوں شکست کے بعد وزیر علا کے پی کے محمود خان نے وزیر دفاع پرویز خڑک کے بھائی اور صوبائی وزیر آب آشی لیاقت خڑک کو اہدے سے ہٹا دیا ہے نشیرہ میں پاکستان در ایک انصاف کو ہوم گراؤنڈ پر نون لیگ کے ہاتھ و شکست کا سامنا کرنا پڑا نون لیگ کے امیدوار نے اکیس ہزار ووٹ لے کر فتح حاصل کی جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو سترہ ہزار ووٹ حاصل ہوئے پی کے 63 کے زمنی الیکشن میں لیاقت خڑک نے نون لیگ کے امیدوار اختیار ولی کی مکمل حمایت کی تھی وزیر علا کے پی کے محمود خان نے ایکشن لیتے ہوئے صوبائی وزیر لیاقت خڑک کو وزارت سے ہٹا دیا ہے لیاقت خڑک کو فوری طور پر اہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے شوکت یوسف زی کہتے ہیں کہ نشیرہ میں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے ہر آیا شکست اندرون اختلافات کا نتیجہ ہے ڈسکا میں تمام تر غنڈا گردی کے باوجود نون لیگ کو شکست ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر شوکت یوسف زی نے پی ٹی آئی میں اندرون اختلافات تسلیم کر لیے اور کہا کہ پی ٹی آئی نے گیارہ جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کیا یہ جماعتیں مل کر بھی پی ٹی آئی کو کامجابی سے نہیں روک سکیں زمن انتخابات میں قوم اسمبلی کی نشیستیں جیتنا بڑی کامجابی ہے اپوزیشن کے تمام دعوان کے قلعہ کھل گئی شوکت یوسف زی کا کہنا تھا کہ ڈسکا میں تمام تر غنڈا گردی کے باوجود بھی نون لیگ کو شکست ہوئی اپوزیشن کی پرانی نوایت ہے کہ شکست کو تسلیم نہیں کرتی اہم خبر ہے پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشکیں اتا ترک 11 اختتام پذیر ہو گئی ہیں مشکوں میں پاکستان کی ایس ایس جی اور ترکی کی خصوصی فورسز نے حصہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ مشکوں میں کارڈن اور سرچ آپریشنز بھی شامل تھے مشکوں میں انصداد دہشت گردی آپریشنز خصوصی اہمیت کے حامل تھے آپ کو یہ مناظر بھی ذکار ہیں ان مشکوں کے حوالے سے اور خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان اور ترکی کی مشترکہ فوجی مشکیں اتا ترک 11 اختتام پذیر ہو گئی ہیں ان مشکوں میں پاکستان کی ایس ایس جی اور ترکی کی خصوصی فورسز نے حصہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ مشکوں میں کارڈن اور سرچ آپریشنز بھی شامل تھے مشکوں میں انصداد دہشت گردی آپریشنز خصوصی اہمیت کے حامل تھے بریکنی نیوز ہے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیستان کی راکے ملک خیل میں آپریشن دو دہشت گرد مار دئیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تمادے میں حوالدار شہزاد رضا جام شہادت نوش کر گئے ہیں اس آپریشن میں ہلاک ایک دہشت گرد رحمت عرف خالد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملاوث تھا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیستان کی علاقے ملک خیل میں آپریشن کیا ہے دو دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تمادے میں حوالدار شہزاد رضا نے جام شہادت نوش کی ہے آپریشن میں ہلاک ایک دہشت گرد رحمت عرف خالد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملاوث تھا ناظرین بریکنگ نیوز ہے نارو وال سے جہاں چالیس سوپے نہ دینے پر سنوکر کلب کے مالک نے گیارہ سالہ لڑکے کو برہنہ کر دیا گلیوں میں بھی گماتا رہا انسانی سوز واقع ہے ملزم نے بچے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا اس معصوم بچے کو ناروال میں چالیس روپے نہ دینے پر سنوکر کلب کے مالک نے اس گیارہ سالہ لڑکے کو برہنہ کیا اور پھر گلیوں میں برہنہ گھومانا شروع کر دیا ملزم نے بچے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے پولیس نے انسانی سوز حرکت کرنے والے شخص کے خلاف اب تک کیا کاروائی کی ہے اس والے سے بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ناروال کے ہیں جہاں چالیس روپے نہ دینے پر سنوکر کلب کے مالک نے اس معصوم گیارہ سالہ لڑکے کو تشدد کا نشانہ بنایا برہنہ کیا اور گلی میں گھوماتا رہا ملزم نے بچے کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے گلیوں میں بھی برہنہ گھومیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے پولیس نے اس انسانی حرکت کرنے والے شخص کے خلاف کیا کاروائی کی ہے اس والے سے بھی ہم تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ظلم کیا گیا اس معصوم بچے پر ناروال کا یہ واقعہ ہے صرف چالیس روپے کا معاملہ تھا چالیس روپے نہ دینے پر اس نوکر کلب کے مالک نے اس معصوم گیارہ سالہ لڑکے کو برہنہ کیا گلیوں میں بھی گھوماتا رہا ملزم نے بچے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے چالیس روپے کے معاملے پر یہ انسانی حرکت ظلم کیا گیا اور انتہائی توہین آمیز یہ واقعہ ہے اس بچے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بچے کو گلی میں بھی گھوماتا رہا صرف چالیس روپے اس بچے کے جانب سے اس سنوکر کلب کے مالک کو ادا نہ کیے گئے بچہ جو کہ سنوکر کلب بکھیلے یہاں پر آیا تھا لیکن وہ پیسے نہ دیکھا نہ دے سکا صرف چالیس روپے نہ دینے پر اس سنوکر کلب کے اس ظالم مالک نے اس گیارہ سالہ معصوم لڑکے کو برہنہ کیا اس کی عزت ناموز کو تاتار کیا گلیوں میں گھوماتا رہا ملزم نے بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پولیس نے انسانی سوز حرکت کرنے والے شخص کے خلاف کیا کاروے کی ہے بات کرتے ہیں رانہ شاہد علی سے جی رانہ شاہد آگاہ کی جئے گا اس واقعے سے متعلق یہ شخص کون ہے اور پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس شخص کے خلاف کیا کاروے کی ہے جس نے اس معصوم سے بچے پر یہ ظلم کیا جی بلکل یہ واقعہ پیشہ ہے گاؤں تاجپورہ تھانہ صدر نرول کی حدود میں جہاں پر مصوم بچے کے کپڑے اتار کر تشہدر کیا گیا چالیس روپے نہ دینے پر سنوکر کلاب کے مالک گیارہ سالہ بچے کو تشہدر کا نشانہ بنایا سنوکر کلاب کے مالک مٹھو نے زبردستی بچے کے کپڑے اتار کر بچے کو برہانہ کر دیا اور سات ملزم مٹھو بچے کو مارتا اور گلیز گالیاں بھی دیتا رہا باہر اثر ملزم مصوم بچے کو برہانہ حالت میں گاؤں کی گلیوں میں گماتا رہا سنوکر کلاب کے مالک کی فوٹیج جو وہ ہے وہ ٹی وی ٹوٹے نے آسل کر لیے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گیارہ سالہ محمد عرفان چیختہ چلاتا اور سنوکر مالک کی منصد سماجد کرتا رہا لیکن باہر اثر ملزم نے مصوم بچے کی ایک نہ سنی اور اس کے کپڑے اتار کر اس کی تضلیل کرتا رہا گاؤں کی گلیوں میں گماتا رہا جس پر لواحقین اور مقامی افراد نے وزیراعلا پنجاب سے باہر اثر ملزم کے خلاف تھوڑی قانونی کاروئی کرنے کا مطاربہ کیا ہے جی رہنان شاہد علی بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ تفصیلات سے اگاہ کیا مزید خبریں بیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پات مجھے چاہیے افورڈی بلیٹی مجھے چاہیے ایک اگنائز ڈگری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس سے لے کر انجنیرین تک کھوالٹی ایڈوکیشن جوب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پات لاہور لیڈز یونیورسٹی سحافت میں میرے پیتیس سال وہی کل تماشے وہی نارے وہی مایوسیاں سچ اور جھوٹ کے رسے وفد آجی بے وفائی تاک تک بروں کے تہ تہے بے بسوں کی سزدیان کون بدلے گئی ہے سب قائد سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا میں تلاش کروں گا ایک سوالوں کے جوا آپ کے ساتھ وائنڈ اپ وید ایسا رانہ دیکھئے پروگرام وائنڈ اپ وید ایسا رانہ جمعتہ ہفتہ رات دس سے گیارہ بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پھر موسیقی 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 دیوی ٹوڈے خبر سب سے پہنے موسیقی فنکاری سانپ پٹاری کا فنکاری کھیل مداری کا فنکاری پھیر ہے لفظوں کا فنکاری رنگ بھوپاری کا موسیقی کوئی چونہ لگائے کوئی لوٹے مال کوئی آری تیڑی چل دے چال روئے دھوئے سب ہار کے باری اسی کو کہتے ہیں فنکاری موسیقی 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 امران خان کی نیت صاف ہے وہ عوام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں امران خان پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں سینٹ کے لیے اسلامباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار عبدالحفیظ شیخ نے موسیقی قاف کے قائدین چوہدری شجاعت سین اور چوہدری پرویز الہی سے ملاقات کی چوہدری برادران نے حکومتی اتحادی ہونے کے ناتے عبدالحفیظ شیخ کو بھرپور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ملک و قوم کی بہدری کے لیے وزیراعظم کو مشکل فیصلے کرنا ہوں گے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عبدالحفیظ شیخ نے چوہدری برادران کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ چوہدری شجاعت حسین ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کہتے ہیں ڈسکا زمنی انتخاب میں بدترین دھاندلے ہوئی الیکشن چھرانے کی بھونڈی کوشش کی گئی بیس پریزائیڈنگ آفیسرز نتائج سمیت لا پتہ ہوئے لیگی رہنما کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈسکا میں فائرنگ پر پولیس خاموش تماشائی بنی رہی این اے پچتر میں اضافی وقت مانگنے کے باوجود نہیں دیا گیا ساٹھ ستر کلومیٹر کے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ بھی آ گیا لیکن ان بیس کا نہیں آیا بیس پولنگ سٹیشن کا صرف ریزلٹ نہیں آیا بلکہ ان کے پریزائیڈنگ افسر بھی گمشدہ ہو گئے کچھ نے فارم فورٹی فائیو ہمارے پولنگ ایڈٹس کو دے پائے کچھ نہیں دے پائے لیکن یہ بیس پریزائیڈنگ افسر جو تھے یہ اپنے ہو گئے اور جو موقع پر دوا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو سیویلین کپڑوں میں سیویلین گاڑیوں میں افراد آئے اور رات کی تاریخی میں لے کر چلے گئے تو ہمیں جو شہادت ملی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ان کو لے جانے والے زمینی مخلوق کے لوگ نہیں تھے صبح چھے بجے کے قریب یہ بیس پریزائیڈنگ افسر کبھی ایک کبھی دو کی ٹکڑیوں میں یہ پولیس کی کسٹڈی میں ریٹرنگ افسر کے پاس پہنچے اور اپنا ریزلٹ دیا ان ریزلٹ افسر نے ادھر یہ پیش کیا کسی نے کہا جی میری اینک گم گئی تھی کسی نے کہا جی مجھے فاغ ہو گئی تھی کسی نے کہا وہ نیر آ گئی تھی اس قسم کے انہوں نے وہاں پر بھانے پیش کیے اور صبح چھے بجے کے بعد اپنا ریزلٹ پیش کیا جو ریزلٹ پیش کیا ان پولنگ سٹیشنز پر جو پولنگ تھی وہ اٹھاسی فیصد تھی اٹھاسی فیصد کل چار الیکشن ہوئے ان الیکشنوں میں اوستن تیس فیصد کے قریب ووٹ پڑا ہے جو کہ بائی الیکشن کی کا معمول ہوتا ہے اس وقت نون کے رہنما ایسا نقبال کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کرنے کی پوری کوشش کی کچھ پولنگ سٹیشنز پر گھنٹوں پولنگ بند رکھی گئی سیونٹی فائیو میں تیس پریزائیڈنگ آفیسرز کو انتظامیہ کی مدد سے پی ٹی آئی والوں نے اغواہ کیا ساری رات الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر انہیں تلاش کرتے رہے وہ نہیں ملے اور صبح کو انتظامیہ نے جب انہیں پیش کیا تو وہ اتنا بوگس نتیجہ نکال کر لائے کہ جس کو ایک سکول کا بچہ بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ ڈاکٹرڈ انجینئرڈ یا جال سازی کے ساتھ نتائج بنائے گئے ہیں اور انہیں نتائج کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اینے سیونٹی فائیو کا نتیجہ روکنے کا فیصلہ کیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات کی انکواری ہونی چاہیے کہ ان پریزائیڈنگ آفیسرز کو کس کے ایماں پہ کس نے اغواہ کیا کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے اور کس نے عوام کا منڈیٹ اینے سیونٹی فائیو میں چرانے کی کوشش کی ہے جبکہ پی ٹی آئی نوشیرہ میں اپنی سیٹ بھی کھو گئی تھی تو انہوں نے اس شکست سے اور وزیر آباد کی شکست سے بکھلا کر کوشش کی کہ وہ ڈسکا کی سیٹ کو چرا سکیں لیکن ان کی چوری پکڑی گئی ہے دیکھئے ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ نے سرکاری منصب کے ساتھ آکے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں کوشش کی کہ وہاں پہ دھونس کے ساتھ روب کے ساتھ نتیجہ حاصل کر سکیں داندلی کا نتیجہ حاصل کر سکیں لیکن ہم ریٹرننگ آفیسر کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا مریم مورنگزیب کہتے ہیں تاریخ میں پہلی بار صرف ووٹ نہیں الیکشن کمیشن کا عملہ بھی چوری ہو گیا سارا دن پولنگ اسٹیشنز پر حکومتی بدماشی کے مناظر عوام نے خود دیکھے پولنگ ایجنٹس پولنگ بینگز سمیت لاپتہ ہو گئے مریم مورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا اپنا پولنگ عملہ الیکشن کمیشن کی پہنچ سے دور ہے الیکشن کمیشن بے بس ریٹرننگ افسران یرغمال کیا یہ ہے شفاف الیکشن عمران خان صاحب نے بری طرح ہارنے پر الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری کرا دیا الیکشن عملے کی چوری کی ایف آئی آر عمران خان اور بزدار صاحب پر کٹنی چاہیے امیرے جباد اسلامی پاکستان سینیٹر سیراج الحق کہتے ہیں کہ ملک کا نوجوان تبدیلی کے ناروں سے مایوس ہو گیا بے روزگاری اور غربت نے لاکھوں نوجوانوں کو فٹ پاتھوں پر لاکھڑا کیا ہے سینیٹر سیراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ زمن انتخابات میں خون خرابہ اور دھاندلی کے الزامات الیکشن کمیشن کی نا اہلی ہے ملک میں الیکشن اور سیلیکشن کی تمیز ہی ختم ہو چکی زمن انتخابات میں بد انتظامی مستقبل میں مزید خوفناک واقعات کی محض ایک جھلک ہے پی ٹی آئی حکومت نے الیکشن ریفارمز کے لیے اب تک ایک قدم بھی نہیں اٹھایا امیرے جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ سوچنا پڑے گا کہ آئندہ جرنل یا ملدیاتی الیکشن میں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کس طرح پوری کرے گا الیکشن کمیشن کو با اختیار آزاد اور طاقتور ادارہ ہونا چاہیے جماعت اسلامی پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کر رہی ہے جماعت اسلامی سسٹم میں بہتری لانے کا مطالبہ کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے ایف بی آر کارکردگی آئی تی ٹرانسفورمیشن پلان اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی تعریف کرتے ہو کہا ہے کہ جولائی تک ٹرانسفورمیشن پلان مکمل ہونے سے سو ارب روپے کا ریونیو اضافہ ہوگا وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں سات ماہ کا ٹیکس ٹارگٹ مکمل کرنے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تعریف کی اور کہا کہ بورڈ ٹیکس آرڈٹ کے نفاظ اور ایف بی آر کے انصداد سمگلنگ اقدامات کے نتیجے میں ریونیو ٹارگٹ مکمل ہوا ہے وزیراعظم نے تعقید کی کہ ایف بی آر کو ایمانداری اور عظم کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے بات ہو جائے قاتل وائرس کی کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سوت ہو گئے وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید چھتیس انسانی زندگیاں ملک بھر میں نگل گیا امواد بارہ ہزار پانچ سو تریسٹھ ہو گئے مزید ایک ہزار تین سو چالیس افراد میں اس وائرس کی تشغیص ہوئی ہے پانچ لاکھ ستر ہزار افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے پانچ لاکھ تینتیس ہزار چھے سو افراد صحت جاب بھی ہوئے ہیں جبکہ چوبیس ہزار اکیاسی مریض تحال زیر علاج ہیں کرونا سے پاکستان بھر میں مزید چھتیس افراد انتقال کر گئے پنجاب میں پانچ ہزار ایک سو پچاسی سندھ میں چار ہزار دو سو چھے اتر خیبر فختونہ میں دو ہزار ستائیس بلوچستان میں ایک سو نینانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو آزاد کشویر میں دو سو چھاسی اسلاباد میں چار سو اٹھاسی امواد ہو چکی ہیں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو چالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشغیص ہوئی ہے پنجاب میں ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار سات سو ستائتر سندھ میں دو لاکھ پچپن ہزار چار سو تیس خیبر فختونخواہ میں ستر ہزار سات سو سولہ بلوچستان میں انیس ہزار گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو اکیابن آزاد کشویر میں نو ہزار سات سو اٹھارہ اور اسلاباد میں تینٹالیس ہزار دو سو بیاسی افراد کرونا کا شکار ہوئے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چوبیس لاکھ پینسٹھ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑ چودہ لاکھ تک جا پہنچی آٹھ کروڑ تریسٹھ لاکھ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں امریکہ میں پانچ لاکھ سات ہزار برازیل میں دو لاکھ پیتالیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ چھپن ہزار میکسکو میں ایک لاکھ اناسی ہزار روس میں تیراسی ہزار فرانس میں چوراسی ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ بیس ہزار اور سعودی عرب میں چھ ہزار چار سو چون اموات ہو چکی ہیں رزین کہانہ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر سراپہ احتجاج ہیں فیروز پور روڈ بلوک کر دی گئی ہے گاڑیوں کی لمبی اقتارے لگ گئی ہیں آپ کو اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں تعدادین خبر ہے کہانہ سے جہاں پر بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر سراپہ احتجاج ہیں اور انہوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے ہیں فیروز پور روڈ کو بلوک کر دیا گیا ہے گاڑیوں کی لمبی اقتارے لگ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان مناظر میں کہ تاجروں کی جانب سے ٹائرز بھی نظر آتش کیے گئے ہیں آگے پر تو آپ کو خبر دیں کہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر گورنر سندھ عمران اسمائل کا آئی جی سندھ مشتاق مہر کو ٹیلیفون حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر شدید برہمی اور پولیس کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے گورنر سندھ کا آئی جی سے کہنا تھا کہ لوگوں کو توحیل میں لے کر آپ دفعات لگاتے ہیں گرفتاری کے بعد دفعات لگانا کہاں کا انصاف ہے انہوں نے آئی جی سندھ سے سوال کیا کہ دفعات کس قانون کے تحت ہیں آئی جی سندھ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کوئی سیاسی انتقامی کاروائی نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی آئی جی سندھ نے کسی بھی صوبے کے افسران پر مبنی جیوڈیشل کمیشن بنانے پر بھی رضا مندی ظاہر کی ہے کراچی کی احتساب عدالت نے فشریز میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس میں نصار مورائی، سلطان قمر صدقی، عمران افضل اور شاکت حسین کو سزا جبکہ دیگر چار ملزمان کو عدم شواحد پر بری کر دیا ہے احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق نصار مورائی کو گیارہ سال قید اور ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی جبکہ دیگر ملزمان سلطان قمر صدقی، عمران افضل اور شاکت حسین جو سات سات سال قید اور ایک کروڑ پر جرمانے کی سزا انہیں بھی سنائی گئی ہے عدالت نے فیصلے میں چار ملزمان گل منیر، ابو بکر، ریاض عمران اور عبدالسعید کو عدم شواحد کی بنا پر بری کر دیا ہے سزا پانے والے ملزمان نے غیر قانونی طور پر تین سو اسی بھرتیاں کی تھی اور ملزمان نے فیشرمن کو اپریٹیب سوسائٹی میں بھرتیاں کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا تھا آگے بڑھتے ہیں آپ کو خبر دیں کہ سری لنکا کے وزیراعظم مہندرہ راجہ پاکشے نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور ان کے وفد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں سری لنکا کے وزیراعظم مہندرہ راجہ پاکشے نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ آئندہ ہفتے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور ان کے وفد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ منصوبوں کی راہ بھی ہموار ہوگی جو دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچائے گی انتہائی دکھ اور افسوس ہے پی ٹی آئی انتخابات میں شفافیت چاہتی ہے اپوزیشن الیکشن میں خرید و فروخت کی سیاست کا تسلسل چاہتی ہے لیگی جتھوں نے پولنگ اسٹیشنز کو یار غمال بنا کر ووٹ کی عزت کو تار تار کیا شبلی فراز نے اپنے گویان میں کہا کہ یہ واقعہ ثبوت ہے کہ نو لیگ دھونس دھاندلی تشدد اور گھنڈا گردی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ لیگی جتھوں نے پولنگ اسٹیشنز کو یار غمال بنا کر ووٹ کی عزت کو تاتار کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے عوام ترقی و خوشحالی چاہتے ہیں افراد تفریح نہیں چاہتے پاکستانی عوام آقبت نااندیش اناثر کے جھانسے میں کبھی نہیں آئیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت کو پانچ برس کا منڈیٹ ملا حکومت مدت پوری کرے گی یہاں صرف خدمت کی سیاست ہی چلے گی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سادش یہ ناصر پہلے کی طرح روتے رہیں گے منفی سیاست کا جواب ہمیشہ عوامی خدمت سے دیا ہے وزیراعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او کا بھی نہیں ملے گا وزیراعلا پنجاب نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے عوام ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں اور اب پیش کی جائیں گی بین القوامی خبریں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر سلامتی کونسل سے مذاکرات کا اندیہ دے دیا ہے میونک سیکیورٹی کونفرنس سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ موسمیات تبدیلی کے خلاف مقابلے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے امریکی حکومت ایران کے ایٹمی پروگرام پر سلامتی کونسل کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار ہے جو بائیڈن نے امریکہ اور یورپ اتحاد کی واپسی کا اعلان بھی کیا ہے مزید خبریں پیش کی جائیں گے سبرے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مجھے چاہیے قوالٹی ایڈوکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ مجھے چاہیے افورڈیبیلیٹی مجھے چاہیے ایک اگنائز ڈگری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹریز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس سے لے کر انجنیرنگ تک کھوالٹی ایڈوکیشن جوب پلیسمنٹ اور شاندار